صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی سیرت النبی جلد اول پردور زبان میں سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبل نامانی رحمت اللہ علامہ سید سلیمان عدوی رحمت اللہ جلد اول نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سن ساتھ جری میں خیبر کا واقعہ بیش آیا سن چھے کے شروع میں یا ساتھ کے سن چھے کے آخر میں یا سن ساتھ کے شروع میں اس کا یہ دوسرا ویل آگا ہے صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی خیبر کا آغاز اور غزوات کی بے نسبت ایک امتیاز خاص رکھتا ہے ایک امتیاز خاص رکھتا ہے اور اگرچہ ارباب سیر کی نظر اس نقطہ پر نہیں پڑی کہ اس امتیاز کے اسباب کیا تھے تاہم واقعہ کی حیثیت سے امتیازی امور ان کی زبان سے بلا قصد نکل گئے ہیں سب سے مقدم یہ کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد کیا تو اعلان عام کر دیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ آئیں جو طالب جہاد ہوں اب تک جو لڑائیاں وقوع میں آئیں میز دفاعی تھی یہ پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم ریایہ بنائے گئے طرز حکومت کی بنیاد قائم ہوئی اسلام کا اصلی مقصد تبلیغ دعوت ہے اب اگر کوئی قوم اس دعوت کی صدی راہ نہ ہو تو اسلام کو اس سے نہ تو جنگ ہے نہ اس کے ریایہ بنانے کی ضرورت ہے صرف معاہدہ صلحہ کافی ہے جس کی بہت سی مثالیں اسلام میں موجود ہیں لیکن جب کوئی قوم خود اسلام کی مخالفت پر کمر بستا ہو اور اس کو مٹا دینا چاہے تو اسلام کو مدافعت کے لئے تلوار ہاتھ میں لینا پڑتی ہے اور اس کو اپنے زیر اثر رکھنا پڑتا ہے خیبر اس قائدہ کے موافق اسلام کا پہلا مفتوع ملک تھا غزوات کے خاتمہ کے بعد یہ بحث بے تفصیل آئے گی کہ ایک مدد تک لوگ جہاد کو عرب کے قدیم طریقہ کے موافق معاہش کا ذریعہ سمیتے رہے اس لڑائی میں خیبر یعنی خیبر کی لڑائی کا واقعہ ہے اس لڑائی تک بھی یہ غلط فہمی رہی یہ پہلا غزوہ ہے جس میں یہ پردہ اٹھا دیا گیا اور اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس لڑائی میں صرف وہ لوگ شریک ہوں جن کا مقصد محض جہاد اور اہلاح کلمات اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرباب سیر نے متفکن اس واقعہ کو خیبر کے واقعہ سے ایک سال ماہ قبل بیان کیا ہے لیکن تبری نے بروایت سلمہ جو اس غزوات کے ہیرو تھے اور نیز امام بخاری نے صاف تصریح کی ہے کہ خیبر سے تین دن پہلے کا واقعہ ہے کہ خیبر سے تین دن پہلے کا واقعہ ہے لیکن زیادہ تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ سب واقعات ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں یہاں لوگ سے مراد منافقین ہیں یہ لوگ غزوات میں میز غنیمت کے لالچ میں شریک ہوتے تھے جہاں سخت مقابلہ پیش آنے اور مال غنیمت کے نہ ملنے کا گمان ہوتا وہاں غزوات کی شرکت سے کتراتے تھے چنانچہ انہی دو وجو سے وہ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے اور اس پر صورت فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی ناراضی ظاہر کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ غنیمت والے غزوہ میں بھی وہ شریک نہ کیے جائیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ اس غزوہ میں بھی وہی شرکت کا ارادہ کریں جن کی غرض محض جہاد اور احلاح قلمت اللہ ہو غرض آپ غطفان اور یہود کی حملہ کی مدافعت کے لئے مدینہ سے محرم سن ساتھ میں حضرت سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ کو مدینہ کا افسر مقرر کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے ازواج متحرات میں سے حضرت ام سلمہ ساتھ تھی فوج کی تعداد سولنس ہوتی جن میں دو سو سوار اور باقی پیدل تھے اس وقت کے لڑائیوں میں علم کا رواج نہ تھا چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوتی نہیں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ نے تین علم تیار کروائے وہ حضرت حباب بن منظر اور حضرت سہد بن عبادہ کو اناعت ہوئے اور خاص علم نبوی یعنی جھنڈا جس کا پھر یرا حضرت عائشہ رضی اللہ کی چادر سے تیار کیا جناب امیر حمزہ جناب امیر رضی اللہ کو مزحمت ہوا جناب امیر رضی اللہ کو مرحمت ہوا فوج جب روانہ ہوئی تو حضرت عامر بن اکو جو مشہور شاہر تھے یہ رجز پڑھتے ہوئے آگے چلے اے خدا اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ نماز پڑھتے ہم تجھ پر فدا ہوں ہم جو احکام بجا نہیں لاتے ان کو معاف کر دے اور ہم پر تسلی نازل کر ہم جب فریاد میں پکا رہے جاتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں اور جب مڑ بھیڑ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ لوگوں نے پکار کر ہم سے استغاسہ چاہا جن لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے جب وہ کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے دبتے نہیں اور اے خدا ہم تیری انعیت سے بے نیاز نہیں صدق اللہ علیہ لزیم اس کا وی لاغ انشاءاللہ باقی نیکسٹ میں بیان کیا جائے گا صدق اللہ علیہ لزیم